علیکم ورحمت اللہ یہ اسلامی بہن کے طرف سے ایک سوال تھا کہ اگر عورت جوب کر رہی ہو یا اس کا کوئی بزنس سٹیبل ہو تو مطلب اس کی آمدنی ہو رہی ہو تو کیا شوہر کے اوپر سے نان نفقہ ماف ہو جاتا ہے کیونکہ مطلب ایسا کچھ معاملہ پیش آیا تھا کہ شوہر نے بولا کہ بھئی تم تو خود کماتی ہو کہ اب میں تمہارا نان نفقہ نہیں دوں گا تو کیا شریعت کا حکم کیا ہے تو دیکھئے نان نفقہ جو ہے یہ شوہر کے اوپر واجب ہے اور عورت چاہے پیسے کمار ہی ہو یا وہ پیسے والی ہو یا اس کے پاس کتنی دولت ہو یہ واجب ترک نہیں ہوگا واجب ترک نہیں ہوگا اس کو نان نفقہ دینا ہی ہوگا اور نان نفقے میں تین چیزیں آتی ہیں پہلی چیز رہائش ہے دوسری چیز اس کی نہیں کھانے پینے کا انتظام اور تیسری چیز اس کے کپڑے کا انتظام یہ تین چیزیں نان نفقے کے اندر آتی ہیں جو کہ شوہر کے اوپر واجب ہیں اگرچہ عورت کچھ کما رہی ہو یا کچھ نہیں کما رہی ہو ایسا نہیں کہ وہ کمانے لگ گئی تو اب اس کے اوپر سے نان نفقہ ماف ہو جائے گا ایسا نہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کے اوپر سے نان نفقہ ماف ہو گیا کیونکہ واجب ختم نہیں ہوگا اگر عورت بھی کما رہی ہے اگر وہ ملا جلا کر مطلب ہلپ کے ساتھ امداد کے ساتھ خرچے کرے اچھے طریقے سے رہنے کے کھانے پینے کے پہنے اڑنے کے تو وہ از خود کرے تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ میں تمہارا نان نفقہ بنی دوں گا کیونکہ ماف ہو چکا ہے کہ تم پیسے کماتی ہو یہ شریعت کے خلاف ہوگا یہ اس حکم کے خلاف ہوگا جو شریعت نے دیا امید کرتا ہوں کہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے آمین اللہ حافظ